میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلابہ آج کے اس لیکچر میں ہم اردو جماعت دغم نظم نمبر چار فاطمہ بنت عبداللہ کے شیر نمبر ایک اور شیر نمبر دو کی تشریح سمجھنے کی کوشش کریں گے عزیز طلابہ اشار کی تشریح کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہم اس نظم کے پس منظر پر بات کریں گے اور آپ اس پس منظر کو ہر شیر کی تشریح میں شامل بھی کر سکتے ہیں تو آئیے نظم کا پس منظر سمجھتے ہیں عزیز طلابہ یہ ستمبر 1911 تا اکتوبر 1912 تک ہونے والی جنگ ترابلس کا واقعہ ہے جنگ ترابلس اٹلی اور سلطنت عثمانیہ یعنی ترکوں کے ماں بین ہوئی ترکی نے تو شکست مان کر ترابلس اور دیگر صوبے جو کہ آج کل لیبیا ہے اٹلی کے حوالے کر دیئے مگر ان علاقوں کے مقامی مجاہدین نے اٹلی کی غلامی میانے سے انکار کر دیا اور اٹلی کے خلاف جہاد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک طویل جدوجہد کے بعد اٹلی سے آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے اس جنگ کا یہ عالم تھا کہ بڑے بڑے نوجوان اور یہاں تک کے معصوم بچے اور بچیاں بھی جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت سے سرشار ہو کر میدان جنگ میں کود پڑے انہی معصوم بچوں میں فاطمہ نامی ایک کمسن بچی بھی تھی جو اپنی زخمی بھائیوں کو پانی پلاتے پلاتے شہید ہو گئی اس نظم کے پہلے بند میں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فاطمہ بنت عبداللہ کو خراج تحسین پیش کیا ہے جبکہ دوسرے بند میں علامہ کی زمانہ شناس نگاہوں نے دیکھ لیا تھا کہ جس قوم کی بچیوں کے جذبہ شہادت کا یہ عالم تھا اس قوم کے جوانوں اور جہاندیدہ بزرگوں کا عالم ہوگا چنانچہ اس نظم کی تشریح میں ہم انہی حقائق سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے تو آئیے شیر نمبر ایک کی تشریح کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں شیر نمبر ایک ہے فاطمہ تو عبرو امت مرحوم ہے ذرہ ذرہ تیری مشتے خاک کا معصوم ہے مشکل الفاظ کے معنی دیکھئے عبرو عزت امت مرحوم مردہ امت مشتے خاک مٹھی بھر خاک اور معصوم کا معنی ہے گناہوں سے پاک اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ اے فاطمہ تو نے اس مردہ امت کے عزت بچا لی ہے تیرے جسم کی مٹھی بھر خاک کا ایک ایک ذرہ گناہوں سے پاک ہے تشریح طلب نکات دیکھئے پہلا نکتہ فاطمہ بنت عبداللہ کو خراج تحسین تشریح طلب شیر میں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے جنگ ترابلس میں زخمیوں کو پانی پلاتے پلاتے شہید ہونے والی ایک کم سن معصوم بچے فاطمہ بنت عبداللہ کو خراج تحسین پیش کیا ہے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اے فاطمہ تو اس امت مرحوم یعنی امت مسلمہ کی آبرو ہے یہ امت اپنی عظیم و شان تاریخ اور روایات کو بھول چکی تھی ان کے اندر جذبہ جہاد ختم ہوتا دکھائی دے رہا تھا وہ جذبہ جہاد کے جو ہمارے اباؤ ایداد اور اسلاف کا ترہ امتیاز ہوا کرتا تھا اور جس کے باعث کسی دشمن کو یہ جرت نہ تھی کہ وہ ان کے سامنے ٹک سکے مگر اس جذبہ جہاد کے فقدان کے باعث یہ امت زوال کا شکار ہو چکی تھی مگر تو نے اتنی کم عمر میں شہادت کا مرتبہ حاصل کر کے اس مردہ امت میں ایک بار پھر سے جان ڈال دی ہے تو کم عمر ہونے کی وجہ سے گناہوں سے پاک تو تھی ہی اب اس پر تو نے شہادت کا مرتبہ حاصل کیا ہے اس سے دنیا اور آخرت دونوں میں تیرا مقام مزید بلند ہو گیا ہے قیامت تک آنے والی مسلمان نسلیں تیری شہادت سے جذبہ جہاد حاصل کرتی رہیں گی بقول شائر ٹوٹی پھوٹی تلواروں میں کیا بجلی تھی کیا شولہ تھا جہاں فاطمہ بنت عبداللہ نے اللہ اکبر بولا تھا عزیز طلبہ آئیے اب شیر نمبر دو کی تشریح ملاحظہ کیجئے شیر نمبر دو یہ سعادت ہور سہرائی تیری قسمت میں تھی غازیان دین کی سکائی تیری قسمت میں تھی مشکل الفاظ کے معنی سعادت خوش قسمتی ہور سہرائی سہرا کے ہور یعنی پاکیزہ وجود غازیان دین دین کے غازی مجاہد اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے والے سپاہی سکائی پانی پلانا اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ اے فاطمہ تو سہرا کی ہور ہے یعنی تو ایک مقدس اور پاکیزہ وجود ہے اللہ تعالیٰ نے دین کے مجاہدوں کو پانی پلانے کی سعادت تیری قسمت میں لکھی تھی آئیے اس شیر کی تشریح دیکھتے ہیں عزیز طلبہ تشریح طلب شیر میں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ جنگ ترابلس میں زخمیوں کو پانی پلاتے پلاتے شہید ہونے والی معصوم بچی فاطمہ بنت عبداللہ کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں عزیز طلبہ انیس سو گیارہ میں اٹلی نے لیبیا پر حملہ کر دیا تھا لیبیا کے غیرت مند باشندوں نے اٹلی کے خلاف جہاد کا آغاز کر دیا ان میں ایک عرب سردار عبداللہ بھی شامل تھے عبداللہ کی کم سن بچی فاطمہ نے عبداللہ اور اپنی ماں سارا سے میدان جنگ میں جانے کی اجازت حاصل کر لی ایک ترس سردار نے اسے پانی کا مشکیزہ لا دیا فاطمہ اس میں پانی بھرتی اور دن بھر دین کے غازیوں اور زخمیوں کو جنگ میں پانی پلانے کا فرض ادا کرتی جنگ کی تمام سختیوں کے باوجود اس نے بہادری سے اپنا کام جاری رکھا کسی کو پانی پلانا تو ویسے ہی نیکی کا کام ہے اور جبکہ یہ نیکی میدان جہاد میں کی جائے تو اس کے مقام کا اندازہ لگانا ناممکن ہے چنانچہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یا فاطمہ توریگستان کی پاکیزہ ترین بچی ہے تجھے اللہ تعالی نے یہ سعادت بخشی ہے کہ تو میدان جہاد میں دین کے غازیوں اور مجاہدوں کو پانی پلاتی ہے تو نے اس جذبہ ایمانی کا اس وقت مظاہرہ کیا ہے جب ہر جگہ مسلمان زوال پذیر تھے یقیناً تیرا یہ جذبہ غیر معمولی ہے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے اس میں سبق ہے کہ غلامی کی زنجیریں صرف اور صرف جذبہ جہاد سے ہی توڑی جا سکتی ہیں اور تو نے امت مسلمہ کو بتا دیا ہے کہ فنا فاللہ کی تہمیں بقا کا راز مزمر ہے اسے جینا نہیں آتا جسے مرنا نہیں آتا عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے نظم نمبر چار فاطمہ بنت عبداللہ کے پہلے دو اشعار کے تشریح سمجھی اگلے لیکچر میں انشاءاللہ باقی اشعار کے طرف بڑھیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ